مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے علامہ قاری محمد رمضان سعیدی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں شکریہ مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے حضرت بی بی لیلہ باگ دکھنے کیوں ہی آنسوں آگے کیوں پھڑی اپنے پودر دانی شانیاں نہ سیندیے دانی لہن دیے جوڑا کہ اممہ اپنے پودر دانی لہن دیے گے منا پودر دانی لہن دے والا دنیا تو در گے انہوں ایل اکبر یاد آئے انہوں قاسم یاد آئے محمد یکھر جو آنسوں اندر نیر جاری ہو گئے فرمایا اے سونی شکر مالا اٹھارہ سال نا پودریں بیماریں سخت لجاریں موتی کشم کشتیں ناریں پڑے پڑے حکیمان میں گول گئیاں پڑے پڑے طبیبان میں گول گئیاں میرے پودر کو آرام نہیں آیا مرے تو ہاں دے گول گیاں دوڑا کا فران دیتھے مان مطلب کو دیندہ کو حکیم ہو رے پڑے میں کو طبیب ہو رے میرے پودر بیمار کو دیکھوا کوئی دگائی دے ہوا میرے پودر کو شفاں میرے بنیا اجر کیا فریاد کرنی کھڑی آئی بیا جوان دوڑا ہویا ہے اممہ باس کر روان بھی اللہ دی ٹھیرہ ہے پودر فوتھ ہی گئی پودر دنیا پہ دھوڑ گئی خدا دی کا سمجھنا ماں سنے ماں دے جگر حل گئے ماں دے کھوٹوں سواگل لوگوں دینا ماں دے جگر پھٹن پہ قریب ہونے ماں گروہ پوچھ کر دیکھاؤ جنا چہدی جوانی والا پودر ماں دے سامنے پہ رہا ہوئے ماں دے سامنے چنادے دی چار پہ چلی ہوڑے ماں دے باپ دے دل دے کیا پودر دیئے روکیاں دیئے اے سوڑی شکر والا میں نہیں جار دی تساکاں میرے میری بھو قدر میرے نار میں تر اپنا دھکانا کی تیمیت شید گھیل ملو پودر اوہو آئی جو دنیا در گئے امام زین لاکھ دین رکھ گے فرمے لے اممہ جل دا سائی میں کو اپنا پچھڑا دکھانا سائی پودر دکھانا سائی پودر آتے اے سوڑی شکر والا جیتے دا ہر کوئی علاج کریں دے ہردہ مر گئے دنیا تو توڑ گئے ہردے کھڑا کیا فیدہ امام زین لاکھ دین رکھ جنریر لڑھ بل فرمے لے اممہ جل میں کوئی سنیاتا نہیں اگر سنیاتا ایک آل نہ کریا میں آئم خاندان دانائی میں دعوں نہ ساہی جوان جلے جیتے دے بھی علاج کریں دے دے نالے مہنہ دے بھی علاج کریں دے امام زین العابدین فرمائے چل میں کوئی پودر کوئی گھن چل لوگوں کافرہ چلیں اممہ دے گھر پہنچیں جوان دی لاش سامنے ہے چار پیدے جوان سکتا ہوئے روح کہنی امام زین العابدین نے فرمائے اممہ اجارت نیوے نہ تیرے پودر دے علاج کریں اولاد بار لو اللہ وسط دے در خواب فرمائے سو نبی دے آل اولاد دے مقام دے شان کنیک حسین تے لال دے کرامت کو نیک جوانے فرمائے نے اممہ اجارت نیوے نہ تا میں تیرے لال دے علاج کریں ماں بھولی تھی کہ دے تھی اکل تسلیم نہیں کریں دا پودر مر گئے دیا دے میں علاج کریں کیاں تھی اسی اگلہ جملہ سوانا چاہاں ہولے والے دروشی پروسے دا سجنوں درہ سنو جناب امام زین الابدین اون جمان دی سران دیا لے پاسو کھڑے ہو گئے امہ دلائے دوالے ہاتھ اٹھائنے لوگا پیر امام زین الابدین میں ہولے ہولے درد اپھرے جملے زبان دے آلائے اون جملے سونا چاہنا امام زین الابدین میں فرمائے اللہ کربلا بھی دھر پی دے ہولو دونی تو منگ داری ہے میں دے باریاں اللہ اج میرے منگ دی باریاں دے دے مند دی باریاں آگئی ہیں اللہ میرے کھولو کھیر پیندہ منگی میں انکار نہیں کیتا داری لانگا پھیرا ایک بر منگی میں انکار نہیں کیتا شہدی جمانی والا قاسم منگی انکار نہیں کیتا ربا چاچے دی دیا نا اپا دی دیا نا پھرا دی دیا نا او چاچے دے پھتر دی دیا نا کلہ واپس بھی آنا اللہ میں اون مسہوم دی خون دا واستہ لینا او مسہوم کے لے لوگو اولاد والے بیٹھے ہو امام حضیل پاک دے بلایت والے ہتھاندے ہوتے امام ایلیس کر مسہوم ہتھاندے موجودے لوگو جب میں حسین دے ہتھاندے ایلیس کر فاق موجودا آپ کربلا بھی دھنی دھتے موجودے میرے پیر حسین نے فرمائے اور لوگو مشرف تکھن کے مغرب شمال تکھن کے جو ساری کو رہے آردھ ہوتے ہیں اگر نبی دا کوئی نواز ہے تو میں حسینؑ میرے علاوہ خاتون جنہ دبیا کوئی پتر نہیں علی دبیا کوئی پتر نہیں نبی دا نواز حبیہ کہنی میں حسینؑ لوگو جبنے آلے فرمائے نے میرے نال دا اختلاف ہے میرے کھیر پیدے نال دا کیا جھیڑا ہے لوگو انہوں بیمان شمال میں خرمیل کو گاتی دیئے اوہ خرمیلہ دیکھ حسینؑ خرم مصروم بندے نکھا لگے جنب پند کرانا چاہتے اے جیند تیر چلا نہ مصروم بچے نہ ہاتھ چامر والے بچے لوگو انہوں خرم شمال میں آردھ ہوتے خرمیل نے تیر لٹھاتے نشانہ پڑھائے جنان حسینؑ لال دے چھوٹان تا ایرادہ کریں دے تیر تا نشانہ پڑھیں دے خرمیل تے ہاتھ کاملے نشانہ پڑھیں دے ونچاک نشانہ پڑھیں دے کہ مصروم کو چھوٹان تیر چلا ماں ہاتھ کبھویں دے لوگو انہوں خرمیل تا فاوی تیر دھتے نوچھی دا فاوی تیر دھتے تیجی دا فاوی تیر دھائے بے شمیر آوات دے کیا دے خرمیلہ کنین یزید کدھ نے چھوٹ گیا حسینؑ دن میں پڑھ گیا آج تک ترے ہاتھ نہیں کم دے آج ہاتھ کیوں گیا کم دے خرمیل دے جے دشمنہ رو گیا دے آج ہی میرا جنہ کو جمعیں سنگا اگر دوسرے آج جگر پھن بنی آج کلیج پھن بنی آج دس کھا کھا سن میں آدھے جنہ میں تیر جاک نشانہ پڑھنا ہی بال کو چھوٹا اوہ سامنے جا خیمہ ہے ہی خیمے میں تو تند پھر یا آزام دیئے آج نے گدھر ملہ دیر دے وزن کو دیکھ میرے کھیر بھی نہ صغیر دے وزن کوئی دیکھ اللہ کو سنو آج اکنا یا با سنو ہاتھ کب ویل جگر حل ویلے میں تیر چلا سبتہ نہیں آخر اللہ کو مندور دوئی میں ہا این ظالم تیر چلا ہے حضرت ایلی اصحر فاق دی کرنا مبارک دنہ لگے جنہ کر دنہ تیر لگے جھکا لگے میرے پیر خسین المصوم کو انقابوں کی دے کابوکن دوگان ہتھوں دے ہتھے لی در آکے واپس خیمے دن میں پیانے ہتھوں دے اگلے بھی چون خون میں لی اسکار دا مہنہ دے آپ نے بکو خوندہ بھار کے آسمان لے پا سوچے پھر میں نے اللہ میری چھوٹی دائی گوبانی ای قبول فرما نبوکن دے باگ دا پھول لائی اللہ قبول فرما لوگوں دیر خیمے دن نر گے آنو محمدی اممہ پوچھ دیئے حضرت بی بی رباب پوچھ دیئے پھر میں نے حسین پانی پیلائے پھر میں نے اے جیاں پانی پیلائے کیا مطاق بھلت رہے لگنی نائی حضرت بی بی آنو محمدی اممہ نے اپنے پھتیجے کو حتھانے چاہتے پیشانی دے بھوشانی دے لوگوں آنو محمدی اممہ ملے جیمے دن نیر خون کیوں ڈاڑھی کو لگ گئی چھانتی کو کیوں خون لگ گئی پھر میں نے بی بی جرہ مصہوم شہیز کو جا کے بوسا دیوان لگا مصہوم دے خون نال میری ناری رنگین تھی گئی ہے میری چھانتی بھی رنگین تھی گئی ہے لوگوں کیسا باب ہے جنہی چھانتی اولاد خون نارنگین ہے کیسا صافر باب ہے جنہی سفید راڑھی بھی خون دے نارنگین ہے لوگوں حضرت بی بی رباب نے انہیں شہداتیں کچھا کے دے چاک فرمینے میں نے اصغر تیرے اب پہ حسین دا میرے کے مدعے سانے عالم محمدی امہ فرمائے پھر گئی کیا بیٹھی آتی ہیں آج کر پلا دی تھردی دن نارنگین ہے میرے بیر حسین تیرے کے کیسان کی تے فرمینے بی بی میرے مصہوم اصغر کو ہی دیکھ گیا کر دن در تیرے پیدے فزن کو دیکھ یہ تیر لگا ہر سی جھٹ گا دا ضرور لگا ہر سی اگر مینا حسین مینا خاند حسین میرے اصغر نہ قادو نہ گرے نار جی میں تیر بن گیا مینا لال بھی میں نال نال بن گیا میں کتھی کو تلاش کر رہا لوگوں سوو سوو حسین نے کربلا دنر اپنے ربنا لگا پار کیسے اللہ اشترا من المؤمنین الفتہم و اموال و اموال لہم بی ایل لہم جل اللہ لگا خیر انہوں جوان امام سے دنا بھی دیر دعا دے ہاتھ اٹھے دے آدھے مولا کربلا دی دھرتی دنر تو مگداریے میں نے داریا اللہ کربلا دی دھرتی دے جنہے شہید تھیل انہا شہیدان دے خون دا ماستائی ہیک دا میں کوئی باپس عطا فرما لوگوں حسین میں بچے دی اجا دعا مکمہ نہیں تھائی مہیدان بدرد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عزیز علی محترم مزیک سیب دو گھنڈے پورے دن میں تولی عظمت کو سلام کرے نا کہ پورے دو گھنڈے دو سن وہ سلسل بڑے شوق نال گفتگو سنیے دل لگو اٹھائے رہے میں بھی اپنی پخش دذریہ سمجھ کے آرز کی تیم میری گفتگو ختم و آخر داغنہ ان الحمدللہ رب العالمین لیکن کوئی ساتھی آپ جنگہ دونہ غلے امن سفر تا ساتھی ہے تو کھڑی دے مطابق صرف کوئی میں ایوی کربلا والا نشان دنر کسیدہ فردے مناسب سمجھو دے توڑا مہمان خدمت ضرور کریں مناسب سمجھو دے توڑا مہمان خدمت ضرور کریں مناسب سمجھو دے توڑا مہمان خدمت ضرور کریں